اسلام علیکم بچوں آج ہم اردو گریمر پھر سے پڑھیں گے اس میں ہم جانیں گے پچھلے میں ہم نے پڑھا تھا بناوٹ کے لحاظ سے اس کے بعد ہم نے مانو کے لحاظ سے تو آج ہم جنس کی روح سے اسم کی قسمیں پڑھیں گے یہ کلاس سیونت گریمر ہے تو آپ کو اپنے اس کے مطابق میں پڑھا رہی ہوں سیلوز کے تو آج ہم پڑھیں گے جنس کے روح سے اسم کی قسمیں پیارے بچوں دیان سے اچھی طرح سے اپنا پورا دیان لگائیں اس طرف اور سمجھیں جنس کی روح سے اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مونس پیارے بچوں مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جاتا ہے مسنہ آپ کو میں سمجھاتی ہوں لڑکا دوڑتا ہے حامد لکھتا ہے گوڑا سواری کے کام آتا ہے بیل گاز کھاتا ہے کتا بھونگتا ہے ان جنگلوں میں لڑکا حامد گوڑا بیل کتا یہ سب مذکر ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے لڑکا دوڑتا ہے لڑکا کیا ہے مذکر ہے حامد بھی مذکر آتا ہے اور گوڑا بھی مذکر آتا ہے جو نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں تو ان جملوں میں یہ جو جو ہے لڑکا ہے گوڑا ہے بیل کتا یہ سب مذکر ہیں تو مونس مونس وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے جو مادہ کے لیے بولا جائے اوپر پڑا ہم نے مونس مذکر جو نر کے لیے بولا جاتا ہے لڑکا حامد یہ بھی مذکر ہے گوڑا مذکر ہے کتا مذکر ہے اس طرح ہم نے آپ مونس مونس وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے محسنن عشرت لکھ رہی ہے آسیا ہستی ہے ملکہ تخت پر بیٹھی ہے مرگی دانا چکتی ہے اب آپ سمجھو اسم مونس کیا ہے ذرا بولو مونس اسمیں عشرت نام یہ لڑکی کا یہ مونس ہے حسینہ یہ مونس ہے ملکہ مونس ہے لڑکی ہے لڑکی کا نام ہے ملکہ مرگی مونس ہے ان جملوں میں عشرت حسینہ ملکہ گوڑی مرگی یہ مادہ ہیں اس لیے ان کو مونس کہتے ہیں جو مادہ کے لیے بولا جاتا ہے اسے مونس کہتے ہیں جو نار کے لیے بولا جاتا ہے اسے مذکر کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آیا پیارے بچوں یہ جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ مذکر اور مونس اصل میں جاندار چیزوں چیزیں ہوتی ہیں پیارے بچوں مذکر اور مونس اصل میں جاندار چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان میں نر کے مقابلے مادہ اور مادہ کے مقابلے نر ہوتا ہے یہ دیان سے جیسے گوڑا گوڑی بیل گائے گوڑے کا گوڑی آئے گا گوڑا نر ہے گوڑی مادہ ہے اس کا بیل کا کیا آئے گا بیل نر ہے گائے مادہ ہے مرد اسی طرح عورت وغیرہ لہٰذا ایسی تذکیر اور تانیز حقیقی کہلاتی ہے مگر بے جان چیزیں بھی بولنے میں مذکر اور مونس استعمال ہوتی ہیں دراصل وہ نر نہ ہوتی اور نہ مادہ مثال کے طور پر کچھ کچھ ایسی بھی ہیں جیسے گلاب ہے کوٹ ہے کمیز ہے پتلون ہے یہ کلم مذکر ہیں یہ مذکر ہیں تو اوپر میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ جیسے پتھر گلاب کلم یہ مذکر ہیں تو ایسی تذکیر اور تانیز غیر حقیقی کہلاتی ہے نر ارمادہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا مونس اور مذکر اب ہم نے اس پر آپ یہ دیکھو جیسے یہ میں نے لکھا بھی ہے اس پر یہ آپ نے اٹھ کرنا مذکر مونس والد کا والدہ آئے گا سیدھا آپ کو اس طرح سمجھ میں آئے گا داماد کا بیٹی آئے گا باپ کا ماں آئے گا دلن کا دلہ آئے گا دلہ ہے مذکر اور دلن ہے مونس گلام کا بندی آئے گا سسر کا ساس آئے گا خالو کا کھالا آئے گا پھوپا کا پھوپی آئے گا دلہ کا دلن آئے گا یہ لکھا میں نے اس پر بھی دوبی کا دوبن آئے گا بے کا بیگم آئے گا مذکر اور مونس یہ میں آپ کو اسائیمنٹ بھی اس کی وہ بھی آپ نوٹ کر لینا پھرے بچوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنے گھر میں اور محنت کرنا جو بھی آپ کو پہنچتا ہے ہمارا یہ اس دھیان سے یہ سابق اسائیمنٹ یہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا تو آگلے سبت میں پھر دوسرا کریں گے حضرت آپ پھر